جناب سپیکر، تاریخ اعطمائد آئین کے آرٹیکل پچانمے کے تحت پیش کی جاتی ہے امیمی حالات میں یہ ایک جمہوری حق ہے اور اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے لیکن جناب سپیکر، ہمارے آئین کا ایک اور آرٹیکل آرٹیکل پانچ ایک ہے آرٹیکل پانچ ایک reads as follows Loyalty to the state is the basic duty of every citizen اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ سات مارچ کو ہمارے ایک صفیر صاحب کو ایک اوفیشل میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے کا اٹینڈ کرتے ہیں بقاعدہ نوٹ ٹیکرز کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں یہ ملاقات اوفیشل اور اس میں دوسرے ملک کے اوفیشل بھی بیٹھتے ہیں اس میٹنگ کی تاریخ کیا ہے سات مارچ اس میٹنگ میں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے جنابے سپیکر سات مارچ کو یہ بتایا جاتا ہے عدم اعتماد اس وقت تک پاکستان میں نہیں آتی آٹھ مارچ کو آتی ہے اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو نہیں پتا عدم اعتماد آ رہی ہے جنابے سپیکر جنابے سپیکر ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے سفیر صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے آپ کے ہمارے تعلقات کا دار و مدار اس عدم اعتماد کی کامیابی پر ہے اور اگر اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو لیکن اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ بہت سخت ہوگا یہ ایک افیکٹیو آپریشن ہے جنابے سپیکر رجیم چینج کا بائی افورن گورنمنٹ اور بدقسمتی سے جنابے سپیکر جنابے سپیکر اس کے ساتھ ہی جنابے سپیکر اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے بائیس لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے ماشاءاللہ اور معاملات یہاں تک آپ پہنچتے ہیں یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے آرٹیکل فائیو کا ہے سپیکر صاحب کیا یہ بائیس کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نظار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں میری آپ سے درخواست ہے پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں کیا یائن کے آرٹیکل کیا یائن کے آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے کیا پاکستان کے عوام کٹ کتلیاں ہیں کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا ہم غلام ہیں یا لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں فقیر ہیں جنابے سپیکر جنابے سپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں جنابے سپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں چل سکتا ہمیں میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری مگر ہے شبہ ہجران میرے عشق تیری آشت کا اقبت سوار چلے رولنگ اس کے اوپر آری جائے یہ سپیکر صاحب کہ آرٹیکل فائیو کے یہ متضادف ہے یا نہیں ہے پہلے آپ اس کی کونسٹیوشنلیٹی تیہ کریں پھر آگے بڑھیں وزیراعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے ادمیعتماد کی تاریخ آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو پیش کی تھی ادمیعتماد کی تاریخ آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کے مندخب حکومت پر گرائے وزیراعظم نے جو نکات اٹھائیں وہ درست ہیں ویلڈ ہے لہذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ ادمیعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافع ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ایوان کی کاروائی پروک کی جاتی ہے فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل چون کے شک تین کے تحت تزوید کردہ اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے قومی اسملی کا جمعہ پچیس مارٹ دوزار بائیس کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پہ بازریہ حاضر برخواست کرتا ہوں حضرت کیسر سپیٹ کر قومی اسملی